یوپی میں بیمار اسپتالوں کا چکت سا کون آخر یوپی کے جلا اسپتالوں کی حالت دیکھ کر شرمندہ کیوں ہوگے برجیش پاٹھک یوگی کے بیتے پانچ سالوں کی خود خول دی پول برجیش پاٹھک نے جن اسپتالوں میں اتر پردیش کی جنتہ جا کر علاج کرواتی ہے شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ یوپی کے اسپتالوں کی حالت خود مریض سے بھی بتر بنی ہوئی ہے جس اتر پردیش کا اتر ہٹا کر اترم لگا کر نمبر ون پردیش بتانے کا دعویٰ ٹھوکتے ہیں یوگی آدیتینات آج اسی پردیش کے اترم کو خود اتر پردیش کے اپ مکھے منتری برجیش پاٹھک نے کٹھڑے میں کھڑا کر دیا ہے تھوڑا سرپرائزنگ لگے گا کیونکہ خود اپ مکھے منتری مکھے منتری کے بیتے پانچ سالوں کے کاموں کی پول کھول رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ڈپٹی سی ایم نے خود اپنے سرکار کی قبر خود دی ہو کیسے کس کی پول کھولی اب ذرا سمجھ یہ بارہ بنکی کے رفیق احمد جلہ اسپتال میں ایک لمبی قد کانٹھی کا ویکتی چہرے پر ماسک لگا کر اسپتال میں پرچہ کٹوانے کے لیے لگی کھتار میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اپنی باری آنے کا انتظار کرتا ہے دس پندرہ منٹ بعد جب اس کی باری آتی ہے تو کمپاؤنڈر مریض کا نام پوچھتا ہے مریض کہتا ہے برجیش پاٹھک اسپتال میں ایسی کی ہوا کھا رہے سبھی کرمچاریوں کے ماتے پر پسینہ آ جاتا ہے وہاں پہنچے سی ایم ایس ڈاکٹر برجیش سنگھ کو فٹکار لگاتے ہوئے پاٹھک کہتے ہیں کہ شرمندہ ہوں پانچ سو لوگ لائن میں لگے ہیں اور صرف ایک آدمی پرچہ بنا رہا ہے یہ جنتہ کیوں کھڑی ہے یہ پیڑا کس کی ہے جواب میں سی ایم ایس صرف جی سر جی سر کا راکھ گنگنانے لگتا ہے برجیش پاٹھک جب آگے بڑھتے ہیں تو کوویڈ ہیلپ ڈیکس کا دروازہ بند ملتا ہے بلکہ اندر کبار بھی بھرا ہوا ہوتا ہے پھر اسپتال پر ایسر میں وارٹر پلانٹ پر جاتے ہیں تو دو ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں جس میں سے ایک میں پانی آتا ہے اور ایک میں نہیں اسپتالوں کی بتر حالات کو دیکھتے ہوئے برجیش سر پکڑ لیتے ہیں کیونکہ حقیقت میں یہ نہ صرف اسپتالوں کی بنظر حالات کو درشا رہی ہے بلکہ بے سدھ پڑی، ساشن اور پرشاشن کے کام کرنے کے طریقوں کو بھی بخو بھی درشا رہی ہے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے وہ بیمار پڑے اسپتالوں کی تصویریں بھی پوسٹ کرتے ہیں جس میں وہ بقاعدہ پی ایموں کو ٹیک کرتے ہیں بی جے پی فور یو پی کو ٹیک کرتے ہیں ان کا یہ ٹویٹ یوگی آدھتنات کے یو پی میں بیتے کارکال کا ایک بڑا ہی اچھا خاصا ادھارن پیش کرتا ہے موسیقی